بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی اور دوسری آیت تلاوت کرنے کا اشرف حاصل کیا ہے ان آیتوں کو اسی ترطیق سے پڑھیں گے تلاوت کریں گے سنیں گے مومن کی جو حاجت ہے مومن کی جو چمنہ ہے مومن کی جو فقار ہے وہ تھے کیا اور جو اس کی فقار و سوا ہے اس کو اللہ تعالی نے سنا کے ایسا شرف قبولیت کے سنداز میں بخشا اور کیا احساس دلایا کہ جو تم مانگا ہے وہ یہ ہے بندہ کہتا ہے خدا کی خوب حمد و سنہ کر کے اس کی آفرینی اور اس کی رہوبیت اور اس کی مالکیت سب کا اقرار کرنے کے بعد خدا سے جو مانگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھی نہ سرات اللہ ہمیں سیدھا رہتا ہے سیدھا سرات مستقیم کی ہدایت دے دے سرات مستقیم کی ہدایت دے دے تو اللہ میاں ہمیں جوابا فرمایا تالکہ کتاب اللہ رہی نفیق قدر بھی نفیق جس ہدایت کا تم نے تقاضع کیا ہے جو ہدایت تم نے مانگی ہے وہ ہدایت یہ کتاب وہ ہدایت یہ کتاب تو تو میرے بھائیو ایک واقعہ ہے لطیفہ ہی سمجھ دیں ایک بادشاہ نے پروگرام بنایا اپنے ملک کے جتنے ناران پھر وہ پھر ہیں سب کو اکھتے کیا جائے اور سب کو توفے تحائف لے کر خارق کریں اور ایک برا قیمتی ہار اس کے پاس تھا وہ اس ناران کو اس بے اقوف کو دینا تھا جو سب سے زیادہ بے اقوفی تھا سب کو بنایا دعوت دے دی آخر جب بچا بلاتا ہے وہ دعوت دیتا ہے سب وہاں پہ پہنچ گئے اور کتنے دانہ بھی لوگ ہوں گے جو بلسائی کی دعوت کھانے کے لیے ناران بن کر آئے ہوں گے آخر علامہ اس کے پاس جو قیمتی ہار تھا ایک بے اقوف کو دے دیا جو سب سے بڑا بے اقوف تھا بے اقوف جو ہے وہ ہار لے کر دیا کافی عرصہ کے باست باستہ کی خبرگیری کے لیے آیا تو وہ بیمار ہو کر چرپائی پہ لگا شکرا تو موت ہے وہ جل نہیں سکتا جانے کی تیاری ہے سفر آخرت کی تیاری ہے بچہ کیا ہاتھ ہے بچ جانے کی تیاری ہے کہاں جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس آیا نہیں ہاں ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپس ہی نہیں ہے تو کیا آلشان آپ نے وہاں پہ محل بنایا ہو وہاں پہ ترہ ترہ کے بچھونے اور آرامدے چیزیں کھانے پینے کی چیزیں باڑی سہولیات کہ وہاں پہ بڑا آپ نے اپنے دنم کیا ہوگا بچہ آہیں بڑ کر میں نے وہاں پہ زنبڑی بھی نہیں بنائی کوئی گھر نہیں بنائی وہاں کی ضروریت کا ضروریات کوئی سامان وہاں پہ میں نے نہیں دے جا ایسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپس ہی نہیں ہے کوئی یہاں آپ نے تیاری نہیں کی ہے او سفر پہ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے زیادہ آب نادا نکلے اس ہار کا آپ زیادہ مستحق ہے یہ ہار آپ نے گلے تھا کیونکہ بڑا ناداں پاہ ہے جس طرح پہ جا رہے ہیں وہاں سے واپس ہی تو میرے بھائیوں وہ ناداں دیکھے تو ہم میں سے ہر ایک وہ ناداں نکلے گا ہم میں سے ہر ایک وہ ناداں نکلے گا جہاں ہم سفر کی تیاری نہیں کرتے اس راستے کے لئے ہم کوشش نہیں کرتے اس راستے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں ہم نے جو مانگا ہے اِدِنَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِينَ صِرَاطَ الَّذِينَ عَمَّنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْلُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا بَعْلِينَ کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس راستے پر جا کر وہاں سے کوئی واپس آیا نہیں ہے تیری بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا وہاں پہنچنے کے بعد کوئی تیرے غضب میں گرفتار ہو گیا کوئی راستے میں ہی بٹک گیا ہمیں ان فٹکار والوں میں نہ کر دے گمراہ ہونے میں راستہ بھول جانے والوں میں نہ کر دے بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد ان عامات کی بارشیں جن کے پر ہوتی ہے وہ ان عام والوں کے اوپر ان میں سے اس گروہ میں سے ہمیں بنا دے تو اس سفر پہ جانے کے بعد برزخ کی زندگی ہو آخرت کی زندگی ہو جنتوں سے مال و مال زندگی ہو خدا کی قربتوں نبی کی شفاعتوں کی جو زندگی ہے آرام و آسائس کی جو زندگی ہے اس زندگی کا جو سامان ہے وہ کہاں پہ تیار ہے ذالکر کتاب خدا رہے گا خدا رہے گا خدا رہے گا یہ وہ کتاب ہے یہ کتاب جس رجو راتہ دکھاتی ہے اس راحتے پہ جائیں تو ہمیں ہدایت ہدایت انعام ہی انعام رضا ہی رضا اور فضل ہی فضل کرم ہی کرم اور خدا کی قربتیں حاصل ہیں اور وہ قربتیں جن کو حاصل ہے وہ انعام والے وہ صالحین وہ شہدہ وہ اولیاء وہ اسویاء وہ انبیاء وہ صدیقین کا جو راستہ ہے وہ ہمیں کس سے حاصل ہوگا ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو راستہ ہمیں ادھر سے ادھر کرنے والی چیزیں وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں اشتیواہات شوہ یہاں راستہ چلتے چلتے ہوئے جو جس راستے پہ ہمیں جانا ہے اپارا تک وہاں بہت سارے موڑ آتے ہیں اس موڑ میں ہم پٹک جاتے ہیں وہ گلی اور یہ گلی جیسے نظر آتی ہے جس گلی سے ہم آئے ہیں اب اسی گلی سے ہمیں جانا ہے ایک جیسی گلی نظر آئے تو جس گلی سے جس راستے سے جس روز سے ہم آئے ہیں کسے اس پہ جانے کیسے کسے وہ راستے پہ نکال جاتے ہیں تو ان گلیوں کی وجہ سے ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اشتیواہات ملتے جلتے ایک جیسے گمراہیاں جو پھیلتی ہیں وہ ان اشتیواہات کی وجہ سے ہم راستے سے نکالتے کیوں ہیں دو راستے ایک جیسے نظر آئے ہیں گلیوں میں پٹکتے ہیں گلیوں میں پٹکتے ہیں کیوں ہیں گلیاں ایک جیسی نظر آتی ہیں اس لئے ہم گمراہ جاتے ہیں تو ہمیں اس گمراہی اور اشتیواہات ان گلیوں کے اس دور میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہمیں جاننے کی دانش اور دانت ہمیں حاصل دینے کی ضرورت ہے بے وقوب اور نادان ہم نہ بنے بے وقوب اور نادان اسی بے وقوبی اور نادانی کی وجہ سے ہم پر بہت سارے مدالم مدالم سے مراد قتل و غارت کا ہم شکار ہوئے ہیں فتوے ہم پر لگے ہیں مختلف قسم کی وہ چیزیں ہوئے ہیں تو ہمیں بہت قدم خونت کر رکھنے کی ضرورت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خود آپ کے بیٹے کیوں کہتے ہیں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا اس کے کوئی باپ نہیں ہے مانگ کوئی زانیہ طور میں ہی کی اما کانت اموں کی بغیہ مانگ کوئی پھائشہ عورت تو نہیں کی پاکیزہ خاتون کی وہ اللہ ہے تو اللہ کا بیٹا ہے کر آگئے استواحات ہو گئے اسی طرح جو ہے کہ کوئی اس طرح محبت میں کچھ آگے نکل گئے کچھ عداوت میں آگے نکل گئے بہت سارے بودودان دین ہیں اسی طرح مولا علیہ علیہ السلام کہ کچھ ایسے حالات کچھ ایسے کرامات ہیں جن کے وجہ سے جو ہے لوگ اس طرح گمراہی میں نکل گئے اس طرح گمراہی میں نکل گئے تو ہمیں ایسے ماحول میں ان استواحات میں قدم خون کے رکھنے کی ضرورت ہے قدم خون میں سے مراد کیا ہے قدم خون کے رکھنے سے مراد کیا ہے یہ دن سید کی مناسبہ حضرت شام شاہد علیہ علیہ السلام اور حضرت علیہ السانی سید علیہ حمدانی رحمت اللہ علیہ نکل سے خودسی آئی کی دلازت کے آیام میں فرمایا سید علیہ حمدانی سے باقی موضہ علیہ علیہ السلام یہ شاہد شاہد اولیاء ہے آدم اولیاء وہ سنو تاخرین تفاق العالم ملیوں کا سردار ہے آدم ہے لیکن پرچانے کیسے ان کے تاریخ کیسے کریں ان کے ستائش کیسے کریں ان کے گند ہم کیسے گائیں اس طرح میں کیا جیسے لوگ کہتے ہیں اس طرح اس طرح کیسے ہم پر بہت سارے فتوہ بھی لگ سکتے ہیں حضرت سید علیہ حمدانی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں وہ سید عزیز ہے کی علی ذہلک ہو جاتا ہے کسی عزیز نے پوچھا مجھ سے سید علی حمدانی سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کیاں کہاں کیاں گفتم با ولایاتِ حمدانم علی کی بلایت کی قسم میں حمدان سے نیزا حمدانم کی علی نرانم میں اس حمدان سے نہیں ہوں جو علی کو نہیں جانتا ہے مجھ سے حمدانم کی علیہ حمدانی میں مجھے حمدانی اس لیے کہتے ہیں کہ میں علی کو پوری طرح جاتا ہوں میں علی کو پوری طرح جاتا ہوں تو مکمل ایڈریس مکمل ایڈریس علیہ علیہ السلام کا کس کے پاس ہے حضرت شاہ حضرت شاہ حمدان کے پاس حضرت شاہ حمدان کے پاس تو ہمیں صحیح علی حمدانی کے اس نے دیئے ہوئے ایڈریس کے مطابق اس پتے کے مطابق ایڈریس 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 کے مطابق ہم نے اسی گلی پہ چلنا ہے اسی روڈ پہ جانا ہے اسی گھر کو ہم نے دستک دینا ہے اسی گھر کے باہر جو جن میں بھی ہوئی ہے اسی کو ہم نے ایڈرنگ کا نئے ہے اور اسی گلی نمبر پہ ہم نے جانا ہے تو پھر جا کر ہم سے ہی علیہ علیہ السلام ہم پہنچ جائیں گے وہ برمج ہے کہیں سے کہیں نکل جائیں گے کہیں سے کہیں ہم بھٹک جائیں گے حضرت شاہمدان رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں ہمارے یہ صحیح ہماری صحیح رہنمائی فرمائی ہے تو میں آپ کو توجہ جلاتا ہوں ہمیں سوچنے کیجئے میرے بیٹے عزیز نے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں ذہن میں فاہم میں ہم پر کر دے دیں لیکن آپ ان کو یا کوئی اور میرے عزیز کوئی قصیدہ پڑتا ہے نار پڑتا ہے تو ہمیں ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے ایک مو سے ہم بولتے ہیں تو ہمارے اپنے دو کان ہیں اس کے علاوہ ہر آدمی کے کان ہیں محفل میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں کون نہیں ہوتے ہیں ہمیں کچھ پتاں بھی نہیں ہوتا اس لیے ہمارے ایک بھائی نے کسی سکالہ سے ایک سوال انجانی میں سوال کیا تو تو پتہ نہیں کدنی قلمہ گریف ہو گئی کدنا ادھر ادھر میلیہ پہ جاتا ہے اے ویلا مچی تو وہ نا سمجھی کی وجہ سے حقیدہ ان کے روح میں نہیں کی وجہ سے تو واقعی مولا علی علیہ السلام یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے انبیاء ہیں انبیاء میں رسول ہیں رسولوں میں علو العظم ہیں اور علو العظم میں خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں تو ان کے بارے میں ہم اپنے عقیدے کا انحاز جس طرح کرتے ہیں پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہے اشہد وآلہ الہہ اللہ وحدہ لا شریف کی ہم شہادنے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائی دے ارادت نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف نہیں مجھے پیدا کرنے میں ساری جہان سارے جہان کو پیدا کرنے میں اور ان سب کے مشکلات کو سننے میں سب کے حاجتوں کو دعاوں کو سننے میں سارے کائنات کو اس کی نظام کو چلانے میں ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کے تحریک میں اس کے تقویر میں کسی کے کوئی مدد کسی کا کوئی مشورہ شامل نہیں نہیں پھر ہم دوسرا عقیدہ یہ ظاہر کرتے ہیں وَأَشْهَدْ وَأَمَّ مُحَمَّدًا عَبُدُ وَرَلَا ہم میں شہادت دیتا ہوں محمد کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ پہلے بندہ ہے عبدو بندہ ہے بندہ ہے اس سے پہلے سارے جو امتیں گمراہ ہو گئیں کیا انہوں نے اپنے اس امت نے اپنے اپنے رسول کو کیا جانا قَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرُ عَمَّنَ یہود اس لئے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا جائے عزیر اللہ کا رسول ہے وَقَالَتِ النَّسَارَا نَسَارَانِكَا نَسِيرُ مسیح اللہ تعالیٰ تو ہمیں سوچنا چاہئے ذُلْحَا بَادْحَاکِر کے گارکا ذُلْحَا بَادْحَاقِر کے گارکا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ذُلْحَا بَادْحَاکِر کا بیٹا ذُلْحَا بَادْحَاکِر کے گارکا دلہن نبی کے گر نبی کی بیٹھی کا عقد اللہ کے بیٹھے کے ساتھ محوم یہ ہوتا ہے فلان گر کا دلہا فلان گر کی دلہن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ عرف ہے یہ معاورہ ہوتا ہے اس معاورے کا مطلب ہوتا ہے فلان کا بیٹھا اس کی شادی ہو گئی فلان گر کی بیٹھے کے ساتھ اللہ کے بیٹھے کے ساتھ نبی کی بیٹھے کی شادی ہو گئی یہ معاورہ ہوتا ہے یہ چیزیں کسی نے یہ نہیں سوچا ہے ہمیں سوچنا چاہے ہر ایک کلکم رائی وکلکم مسئول رائی آپ جو بھی قصیدہ بولیں جو بھی تقریر کریں اس طرح ایسی نہیں ریڈی مری نہیں یہ بہت سے بھی کرنی ہے جو بزارش ہے کہ یہ ریڈی مری چیزیں چیزیں ہم پیش کی جاتے ہیں وہ تقریر کی شکل میں ہو خضوے کی شکل میں ہو قصیدے کی شکل میں ہو یا مسیح کی شکل میں ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ریڈی میں ان ریڈی مری چیزیں کہ چیزیں ہم محفل میں پیش کرتے ہیں وقت یہ ایک آدمی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے یہ مذہب کی طرف سے ایک آئینہ ہوتا ہے جو یہاں پہ محفل میں جب پیش ہوتے ہیں تو یہ ایک آدمی جو پیش کرتا ہے وہ سب کا ایک عقیدے کے طور پر یہاں سے اظہار ہوتا ہے تو میرے بھائیو بہت ہمیں سوچنے سمجھنے کی جو ہم اس نوبت پہ اس نہش پہ اس سٹیج پہ جو ہم پہنچے ہیں وہ استواہات کی وجہ سے ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر کے طرف جانے والا راستہ کون سا ہے ہمیں سید علی حمدانی نے کون سا راستہ دکھایا تھا ہمیں سید علی حمدانی نورویس نے کون سا دکھایا تھا ہم نے ایک نام کی بنا پر جو ہے بہت ساری چیزوں کو قبول کرنے کی پوشش کر ہم نے بہت نقصان اٹھایا ایک سید علی حمدانی حمدانی نام لے کر مشرب حمدانی کا نام اس اسی نام کی وجہ سے جو ہے اس میں اشتباہ ہو گیا تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں آئے ان کو قبولیت مل گئی تو نقصان کس کو ہو گیا نور وحشیہ دو حصوں میں بڑھ گئے سید محمد نور وحش سید محمد نور وحش سید دنیا میں ایک نہیں محمد بھی کوئی ایک نہیں ہے نور وحش لقب ہے تو بہت سارے لوگوں نے نور وحش لقب رکھا ہے سید محمد نور وحش ہمیں ایک نہیں ہے تو ہمیں مچلنا نہیں چاہے کہ سید محمد نور وحش نے یہ یوں کہا ہے کہنے سے ہمیں مچلنا نہیں چاہے کہ پتہ نہیں وہ سید محمد نور وحش جو ہے وہ جونپوری ہے سید محمد نور وحش جونپوری کی اسی بات کی وجہ سے جو ہے رسالہ تکدیر والوں نے ملت اغبار والوں نے وہ بھی سعید محمد نور بخص ہے وہ جان پھول کر سعید محمد نور بخص ہے اس سیحانی دی جس کی وجہ سے جس کے عقیدے کو بیر بنا کر دیر دیر کے علماء سے فتوہ لائے گیا اور نور بخصیوں پر اطلاعہ ہم کشمیر میں ہو جائے سعید محمد نور بخص ہے یہ اشتیوا ہو جائے نام کی وجہ سے اشتیوا ہو جائے سعید محمد نور بخص دہ کردی اس کے لکھی ہوئے کتاب جو ہے صرف سعید محمد نور بخص کی بنا پر ہم نور بخصی پڑھ رہے ہیں اور سٹیج سے محراب محمد نور بخص کرتے ہیں کشم الحقیقت کے نام سے اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ سے کون سعید محمد نور بخص ہے ایک سعید محمد نور بخص باکوری ہے در کردی ہیں سبزواری ہیں جوند پوری ہیں آپ جی جسے محمد نور بخص کی طرف ہم کہوں کہ تو ہے وہ سید محمد محمد سقاستانی ہے ان کا کی دیتا تم کی دیتا پر کچھ ہے ان کی دیتا پچھ اگر ملبون ہے وہ کہیں یہ ملبون ہے وہ کہیں تیدا ہیں تو نام کی وجہ سے استہاہات ہوتے ہیں تو محبت کی وجہ سے استہاہات ہوتے ہیں آپی در کی بینا پر استہاہ ہوتے ہیں اشتباق ہونے کے بہت خاری چیزیں ہیں اس کے وجہ سے ہم کہنے سے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو ہم بہت سارے تحریر کریں خطبہ کر دیں خطابت کریں بہت کچھ فرمائیں یا بہت کچھ فرمائیں یا نوجوانوں میں سے کوئی خطاب کریں تصیدہ پیش کریں نات پیش کریں تو جو بھی پیش کریں تو پہلے یہ دیکھنا ہے ہوگا کہ یہ جو ریڈی میڈ ہے یہ کس کا تیار کرتا ہے یہ میڈن کہان کا ہے پاکستان ہے میڈن جاپان ہے میڈن جرمنی ہے چائنہ ہے تو دیکھ کر مازار سے کوئی چیز خریدتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہان کے ساتھ ہے ڈیزائن کہان پہ ہوا ہے ساتھ کہان کے ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں اجزائے ترکیوی کیا ہیں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ عقیدہ اور محبت کسیدے مرسیے اور تغریریں جو پیش کی جاتی ہیں ان کے جو اجزائے ترکیوی ہیں وہ کیا 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 ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا ہم ذمہ دار ہیں ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہیں میں اکیلا ہم سمراج میں اکیلا نہیں ہوں ہم چھوٹے سے لے کر بڑے سب کے سب ذمہ دار ہیں ذمہ داری کو دیکھ کر یہ چیزیں ذکر کا ہو یا جو بھی ہو تو ان چیزوں کے لئے ہمیں بہتر انداز میں کریں اور جو اصل چیز ہے ہم جو بھول گئے ہیں وہ ہمارا جو راستہ ہے وہ ذکر ہے کہ جب نماز میں جاتے ہیں تو علیہ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا وہ بود سے ناشنا ہو جاتے ہیں عبز میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اللہ نظم ہو جاتے ہیں خنا ہو جاتے ہیں اور پاؤں سے پیر نکالتے ہیں تو ان کا حوش نہیں رہتا تو ہم ان سے عقیدت و محبت سکتنے والے ہیں تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے دیئے ہوئے پتے کے تابع علیہ السلام تک جانے کے اور یہی یہ ہے محمد مربا سلامت اللہ علیہ نے ہمارا نشان بتایا ہے کہ ہم ایک ایسے سلسلے کو تھامے ہوئے ہیں جو سیدھا سید علی حمدانی کے واسطے سے جاتے ہوئے سلسلے آپ کے مشاہد سے جاتے ہوئے طالب میں ابھی طالب مولا علیہ السلام تک جات پہنچتا ہے اور پھر وہ سلسلہ آپ کے واسطے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ہم اپنی تعلیمات کو سمجھنے دیکھنے پڑھنے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفید جانے کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ الحمدللہ